بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سرکاری ملازمتوں کا جو طریقہ کہا رہا ہے کبھی بھی شفاف نہیں رہا ہمیشہ سے جو باثر لوگ ہو چاہے ہیں جو سیاسی پوشپنائی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چور دروازے سے بھرتی کر لیا جاتا ہے اور ماضی قریب میں اسلامبائز ہائی کورٹ کا ایک کیس سامنے آیا تھا جسے بعد ازاں ہائی کورٹ نے ہی ان تقرریوں کو کال ادم قرار دے دیا تھا اور ابھی حال ہی میں ایک تازہ ترین کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آیا ہے جہاں پہ ایک سو دس اسامیتی جس کے لیے تقریباً ایک لاکھ سے زیاد امیدواروں نے درخواستیں دی تھی لیکن تمام درخواستوں کو چانک ردی کا ڈھیر بنا کر چار سو ایسی درخواستوں کو منظور کیا گیا ہے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جو شریک سفر ہی نہ تھے جنہوں نے اس کے لیے اپلائی ہی کیا تھا اور اب میں سے ایک سو دس ایسے امیدواروں کو چنا جا رہا ہے جنہوں نے انہوں نے ٹیسٹ دیا نہ درخواست دی لیکن اب وہ بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں یہ واردات کیسی ہوئی اس کے بارے میں مصد کا ذرائقہ کہنا ہے کہ باعثر لوگوں نے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے باعثر لوگوں نے فی بندہ بھرتی کے لیے پچیس سے تیس لاکھ روپے لیے ہیں مبینہ طور پہ اور ایسے الزامات سامنے آئے ہیں اور یہ الزامات کسی چھوٹے فورم پہ نہیں لگائے گئے بلکہ برائرات وزیراعظم پورٹل پہ بتایا گیا ہے وزیراعظم صاحب ہمارے بچوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھرتی ہونے کے لیے درخواستیں دی تھی اور ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں ہے البتہ الیکشن کمیشن سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ ایک لاکھ سے دس ہزار امیدواروں کا جو ٹیسٹ انٹرویو کی جو بھی دستاویزات تھی ان کے بندل بنا کے ردی کے دھیر میں ریکارڈ روم میں رکھ دئیے گئے ہیں اور چار سو ایسے لوگوں کو شارڈ لسٹ کیا گیا ہے جنہوں نے نہ ٹیسٹ دیا ہے نہ ہی انہوں نے درخواستیں دی تھی اور ان میں سے ایک سو دس بندوں کو تقرر نامیں جاری کرنے کے لیے شارڈ لسٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب اکتر رزیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو میسج بھی چھوڑا گیا کہ اس پہ الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے لیکن انہوں نے اپنا موقف دینا گوارہ نہیں کیا لیکن وزیراعظم پورٹل پہ جو شکایات سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو نمبری چور دروازے سے ہوتی ہے جو ہمارے قابل لوگ ہیں جو ہمارے قابل بچے بچیاں ہیں جو درخواستیں دیتے ہیں ان کا حق چھین لیا جاتا ہے اور ناہلوں کو ہم پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورڈ نے دو روز پہلے ہی یہ فیصلہ دیا ہے کہ انیس سو انانوے یعنی بتیس سال پہلے ایف آئی اے میں جو بھرتیاں ہوئی تھی وہ غیر قانونی ہیں یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ بھرتیاں کی تھی ہیں ایف آئی اے میں اسے سپریم کورڈ نے اب بتیس سال بعد جبکہ وہ افسران وہ لوگ جو ایف آئی اے میں بھرتی ہوئے تھے اب اپنی مدت ملازمت پوری کرنے والے تھے اب ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان افسران نے بتیس سال میں جو مرات لیں جو تنخواہیں لیں وہ کس طریقے سے واپس لی جا سکیں گی ان میں سے کچھ تو وفات بھی پا چکے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے واپس لی جا سکیں لیکن یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے سپریم کورڈ نے دو بھائیوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا ان دو بھائیوں کو پھانسی ہو چکی تھی لیکن سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا کہ وہ دونوں بے گناہ ہیں لیکن اب ان کو واپس تو نہیں لیا جا سکتا تھا لہٰذا اب پھر عدالت عظمہ نے ایک بڑا شاندار فیصلہ دیا ہے کہ انیس سو نانوے میں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں محترمہ بیند زیر بھٹی نے یہ جو فیفٹی تھری لوگوں کو بھرتی کیا تھا یہ غیر قانونی ہے اور ٹی جی ایف آئی یہ واجز جیسے کہا گیا ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر اس پہ عمل درامت کر کے سپریم کورڈ میں رپورٹ جمع کروائیں اس فیصلے سے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے بتیس سال پہلے ان تریپن لوگوں نے تریپن حق دار لوگوں کو کیسے حق مارا تھا اس کا جواب کون دے گا اور سوال اس سے بھی زیادہ ہم یہ ہے کہ یہ جو تریپن لوگ بتیس سال پہلے غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہوئے کیا چند سال بعد ان کی فراغت نہیں ہونے چاہیے تھے عدالت عزمہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے والوں کو بھی کٹیرے میں لائے اور ان کو سزا دے کہ یہ کیسے ہوا تاکہ آئندہ کا راستہ رکھ سکے لیکن نہیں رکھ سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے من پسند لوگوں کو یا پیسے لے کر یا کسی اور طریقے سے بھرتیوں کا ایک رکارڈ رکھتے ہیں عام ترین اداروں میں پچھلے دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹر میں بھی ایسی بھرتیوں ہوئی ہیں وہ بھی جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہاں پہ کیسے بھرتیوں ہوئی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار اور باختیار ادارہ ہے جس کے ممبران کا جو سٹیٹس ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہے لیکن ہائی کورٹ کے ججز کے برابر اپنا مقام رکھنے والے ممبران کے نیچے جو بھرتیوں ہوئیں وہ کون سے لوگوں نہیں کی وہ کیسے کی کیسے میرٹ پہ آنے والے بچوں کا مستقبل تباہ کیا گیا اس پہ کون دیکھے گا امید ہے کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر بھی اس معاملے کو دیکھیں گے سیکٹری الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کو دیکھیں گے اور اس گروہ کو سامنے لائے جائے گا جنہوں نے ناہلوں سے پیسے لے کر ان لوگوں کو بھرتی کرنے کی سازش کی ہے اور اسی طریقے سے جناب سپریم کورٹ کے ججز سہبان بھی غور کریں گے کہ ہمارے اداروں میں کس طریقے سے ناہل لوگوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ جاری ہے کہ بتیس سال بعد ان کو ناہل قرار دیا جارہا ہے ان بتیس سالوں میں کس کس نے اس کی پشت پنائی کی ان میں سے ایک علی شیر جکرانی صاحب بھی ہیں جو اب آج کل موٹر وے میں ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو واپس ہیریگیشن میں بھیجا جائے لیکن وہ نہیں گئے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا کون نہیں کرتا یہ بیروکریسی بافیاں جو ہے یہ نہیں عمل درامت ہونے دیتی اور بیروکریٹ ہی ایک دوسرے کی پشت پنائی کرتے ہیں اور یہ غیر قانونی بھرتیاں کرتے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مطبر ادارہ ہے اس کو اپنی ساخ بچانے کے لیے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ